اسلام علیکم آج ہم فور کلاس کے ایم سی کیو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کے بیسک جو بھی کوسنس ہوں گے نا میت کے وہ اس میں کلیر ہو جائیں گے اور ہم اس کے اندر سے نا جو موسٹ امپورٹن اکورڈنگ ایجام کی ایم سی کیو سنگو بہت فول کریں گے باقی کے سورت نہیں کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت لندھی ہو جائے گی جس ہم نے آج فور کلاس کمپلیٹ کرنی ہے اور میں وہی پسند کرتی چاہوں گی جو جو ایم سی کیوز ایجام کے لحاظ سے موسٹ امپورٹن ہوں گے ڈیفینیشن بھی وہی کریں گے اس کے اندر سے اور ایم سی کیوز بھی باقی کے جو مطلب نہیں امپورٹن ہوں گے ان کو ہم سورت نہیں کریں گے باقی آنسر ان کے نیچے لکھی ہوئے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے کرنے ہوگی تو آپ لوگ ان کو ریڈ کر لینا باقی کے میں آپ لوگوں کا سارے کروا دوں گے جو موسٹ ایم سی کیوز ہوں گے ایم سی کیوز ہوں گے ایکسیمز کے لیے ایجوکیٹرز کے لیے بھی پی پی ایسی کے جو نیکسٹ کسی بھی قسم کا ایکسیمز آپ دیں گے نا اس میں میت کے جو پورشن ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ فور فائف سکس سیون کلاس اس میں بیسک میت ہوتی ہے تو یہ ایمپورٹن ہے آپ لوگ ان کو ایک بار دیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ہم اس کی پہلے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں پہلے ڈیجرز کی ہے ڈیجرز جو بھی نمبرز الگ الگ لکھے ہوگے ون ٹو تری اپ ٹو سون جو بھی نمبرز ہوں گے وہ سارے ڈیجرز کلا دیں اگر نمبرز کو کمبائن کر کے لکھ دیا جائے جیسے ایٹ سکس سیون کو یہ ڈیجرز نہیں بنے گا یہ ایک کمپلیٹ نمبر بن گیا ہے ٹھیک ہے ڈیجرز یہ ہوتا ہے جیسے ایٹ ہو گیا اس کے لکھ کر دیں سکس لکھ کر دیں سیون لکھ کر دیں یہ ڈیجرز بن جائے گا اب اس کے اندر پلیس پوچھ رہی ہے اب جیسے کہ یہ ایٹ سکس سیون لکھا ہوگا اگر وہ ہم سے پوچھ لے کہ سکس کونسی پلیس پہ ہے کیونکہ سکس کے بعد ایک زیروہ آئے گا تو یہ ٹین پلیس پہ ہو جائے گا اگر ہم سے وہ پوچھ لے کہ اس میں ایٹ کونسی نمبر پہ آتا ہے ایٹ کے بعد دو زیروہ آتے ہیں تو ایٹ کونسی بن جائے گا ہنڈرڈ پلیس بن جائے گی ٹھیک ہے اب لوگوں نے یہ یاد رکھ لینا ہے اگر سیون پوچھتا ہے تو سیون کونسی ہو جائے گی ون اور یہ دیکھیں ادھر یہ سارے لکھے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی یاد رکھنے ہیں یہ موسٹ ایمپورٹن ایمسی کیوز ہیں بیسک ہیں اگر ایڈیوکیٹرز کے جوبز کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں تو یہ چیز یاد رکھنے ہیں میں یہ یاد رکھنے ہیں نیکس دیکھتے ہیں اس کو سن نمبر ون میں کہتا ہے کہ اس میں یہ پوری قیشن کیون ہے اس میں پوچھ رہا ہے کہ سکس کونسی پلیس پہ آتا ہے سکس کے بعد نمبر دیکھیں تین بٹھیں ون ٹو تھری تھری زیروہ آتا ہے تو اس کا کیا بن جائے گا تھاؤزنڈ پلیس پہ آ جائے گی تین زیروہ آگے تو تھاؤزنڈ بن گئے اوکے اب اس میں سے دیکھیں کہ کون سا پوچھ رہے ہیں کہ فور پوچھ رہا ہے فور کونسی پلیس پہ آ جائے گا ٹن میلین آپ لوگوں نے ادھر سے یاد رکھ لینا ہے سارا فور کونسی اس پہ آ جائے گا اس میں کوئی بھی ٹرکس کچھ بھی نہیں بنتا بٹی یہ ہے کہ آپ لوگ یہ یاد رکھ لوگ تو آپ لوگوں کو ایسی ہو جائے گا کونسی سال کرنے کے لیے اس میں فور کونسی پلیس پہ آ جائے گا ٹن پلیس پہ آ جائے گا اچھا اس میں سیون پہنچ رہا ہے سیون ایکزمپل کہہ رہا ہے کہ نائن سمالیسٹ بیجٹ نمبر کونس ہوگا سمالیسٹ یہ بھی موسٹ ایمپورن امسی کیوز ہے تو یہ ہوگا لارچسٹ نمبر پہنچے گا تو یہ ہوگا یہ دونوں یاد رکھنے نیکس دیکھ یہ دیگھتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں جب آپ لوگ یہ یاد کر لوگ نے سیم تو سیم لکھی ہوئے تو آپ لوگوں سے یہ یاد کرلیں نیکس دیکھتے ہیں نیکس میں سے آپ لوگوں نے یہ دیفنیشن کرنے ascending اور descending ascending ہوتا ہے چھوٹے سے بڑے کی طرف اور descending ہوتا ہے بڑے سے چھوٹے کی طرف لینتہیں گے سمجھ جائیں گے اچھا فرسٹ ایٹ میں کہہ رہا ہے write the place value of the underlined digits in the given numbers اب وہ کہہ رہا ہے کہ underline 9 کے نیچے کیا ہوئے اس کے بعد جتنی بھی numbers کیون ہیں آپ ان کی بتائیں کہ ان کے کتنی place value بنتی ہیں تو 3-3-0 تو 0 کے 0 لکھتے جانے ہیں تو وہ place value بن جائیں گی میں مصی کی اس کے مطابق چاہ رہی ہوں میں ستہ ڈیٹیل میں نہیں بتا رہی ہوں اور ڈیٹیل میں آپ لوگوں نے کرنی بھی نہیں ہے mcqs کے مطابق آپ لوگوں نے دیکھنا یہ دیکھیں یہ اس کے 1084000 یہ لکھا ہوئے انگلیش میں تو آپ لوگوں نے اس کو counting میں تبدیل کرنا ہے اس کو بھی ایسی کرنا ہے ان کی انگلیش لکھنی ہے یہ تو دیکھیں میں آپ لوگوں کو نہیں جیسے لکھا ہوئے ویسے ہی یاد کرنا ہے اب یہ ہے most important ایک 9 والا تھا اور ایک یہ تھا دوسرا اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں largest digit پچھا ہے تو 99 ہوگا smallest ہوگا تو بی والا یہ دونوں یاد رکھنے 7 والے میں بھی ایسے اب اس میں دیکھیں smallest کچھ ہے تو 9 largest اس میں ہوگا تو وہ 999 والا ہو جائے گا smallest 10 والا ہوتا ہے largest 9 والا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے خود سے یاد رکھنے یہ والے سارے کو انگلیش میں convert کرنا اور اردو میں convert کرنا اب آپ لوگ ان کی practice کر لوگا یہ ہو جائیں گے اب اس میں سمجھانے والے کوئی بات نہیں یہ next جو سمجھانے والے questions ہوں گے میں ان کی طرف move کر رہی ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم cover کریں یہ addition کے questions ہیں یہ آپ لوگوں نے خود سے کر لینے یہ addition کا ہے یہ بھی addition کا ہے یہ addition کا ہے یہ addition کا ہے اس میں بھی addition کرنا ہے یہ subtraction کا ہے subtraction addition addition یہ آپ لوگوں نے خود سے کر لینے یہ صرف add کر کے answer آ جائیں گے next جو سمجھانے والے questions ہیں ہم ان پر زیادہ time لگائیں گے باقی ہم کسی پر بھی time نہیں لگائیں گے اچھا یہ جو statement given ہے نا سارے کی سارے اب یہ دیکھیں first میں کہتا ہے کہ subtract کرنا ہے smallest number from biggest number number given ہے چھوٹے میں سے بڑے کو subtract کر کے لکھ دینا subtract کرنا ہے اس میں کیا کرنا ہے add کر کے لکھ دینا ہے اس میں بھی add کر کے لکھ دینا ہے اور اس میں subtract کر کے لکھ دینا ہے اب یہ کہتا ہے کہ find the difference between the largest six digit number six digit number largest کونس ہوگا nine 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 اور smallest five digit number کونس ہوگا ابھی میں نے آپ کو پیچھے experiment کیا جور largest number ہوں کا six پوچھے گا تو یہ آپ نے six time لکھ دینا ہے one two three four five six اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کہہ رہا ہے five nine 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 یہ five بار لکھ دینا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے subtract کر کے لکھ دینا difference پوچھ رہا ہے subtract کر کے لکھ دینا ٹھیک ہے اب یہ largest اور smallest number تو آپ لوگوں کو کلیئے ہوگئے لارچس نمبر کونس ہے smallest number کونس ہے اب اس میں آپ لوگوں نے add کر کے لکھ دینا ہے اب اس میں بھی دونوں numbers کو add کرنا ہے اور یہ میں نے ادھر کیا ہوا ہے یہ دونوں ادھر ہی کیا ہوا ہے اس میں subtract کر کے لکھ دینا ہے اب اس میں just divide کرنا ہے 3600 کو 930 پہ divide کر دیں اوکے اس والے میں یہ لکھا ہوگا ہے 9602 کو بھی divide کر دیں ڈالٹے ٹو پہ یہ ادھر بھی لکھا ہوگا ہے یہ دیکھیں جو easy ہو رہے ہیں وہ میں explain نہیں کر رہی وہ میں جس آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ drug ایسے کرنا ہے اب میں یہ کہوں کہ جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ price of the two house is this and price of the next house is this تو ان کو add کرنا ہے یہ کرنا ہے ایک ترتیب سے نہیں میں solve کر رہی بس میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر دو گھر کی price دی ہوئی ہو تو ان کو add کر کے لکھ دینا ہے اگر وہ اس میں difference پہنچتا ہے تو subtract کر کے لکھ دینا ہے ان میں تو سمپل وہ ڈیوائیڈ کا ہی کہہ رہا ہے دیکھیں کہ آپ لوگوں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس میں بھی کہتا ہے کہ 9602 کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 22 پہ اس میں بھی یہ سارے ڈیوائیڈ والی لائن تھی اور یہ ساری کون سے والی ہے ایڈ کے لکھنے والی اچھا یہ والے آپ لوگوں نے پہلا دیکھنے کے یہ پہلا کوئی بھی کام ہوگا فرسٹ پہ آپ لوگوں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے سیکنڈ پہ ملٹیپلائی کرنا ہے تھرڈ پہ ایڈ اور فور پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے اب اس کے اندر دیکھیں کیا کہہ رہا ہے 14 کو سپر ایڈ کرنا ہے 7 پہ پہلے کتنا بچ جائے گا 2 پھر اس کو 3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے یہ والے میں سول کرنا ہے 6 بن جائے گا اور پھر 2 ایڈ کر دینا 8 بن جائے گا اور یہ دیکھیں اس کان سے 8 آگے اب اس میں بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے ڈیوائیڈ کرنے سے کتنا بچ گیا 8 کو 4 سے کیا کر دینا ملٹیپلائی کتنا بچ گیا بن گیا 8 اور پھر اس میں سے 4 سپٹائٹ کر دینا نہیں پہلے ملٹیپلائی کرنا 4 کو 4 کو 8 سے ملٹیپلائی کرنا ہے 4 کو میں 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے 4 کو 8 سے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹیٹو بن جائے گا تھا ٹیٹو میں سے 4 سپٹائٹ کرنا ہے پھر یہ بن جائے گا یہ والا ٹونٹی ایٹ آنسر آ جائے گا اس کا یہ والا کوئی سے نمبر ٹونٹی سیون بھی ایسے کر لینا ہاں اب ٹونٹی ایٹ سمجھنے والا ٹونٹی ایٹ میں کہتا ہے کہ سوڈیا کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے چار ہزار وہ کہتی ہے کہ دو وہ لیتی ہے بکس دو بکس لیتی ہے ایک بک کے قیمت تین سو پچاس ہے تو اس کو ملٹیپلائی کرو کسا بک جاتا ہے زیرو 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 اور مندر چلا جائے گا یہ سیمن بن جائے گا اب وہ کہتا ہے کہ فائف لیتی ہے نوٹ بکس اور سکسٹی روپیس کی ہے فائف نوٹ بکس فائف سکسٹی روپیس کے لیتے ہیں ایف فر ملٹیپلائی کر دو یہ تھری انڈر اب یہ تھری انڈر اور سیون انڈر کے تین ہم انگے تھاؤزنڈ تھاؤزنڈ میں فور تھاؤزنڈ میں سے تھاؤزنڈ کو سپٹار کر دو کتنا بچائے گا یہ دیکھیں یہ ایک یہ رقم بن جائے گی ایک یہ بن جائے گی ان دونوں کو ایڈ کر لینا ہے تھاؤزنڈ من جائے گا اور ٹوٹل اماؤنٹ ہے چار ہزار چار ہزار میں سے ایک ہزار کو سپٹار کر دینا ہے تو یہ بس جائے گا نیکسٹ کہتا ہے کہ ایک شاپ کیپر ہے وہ لے کے ٹونٹی تھری پیکٹس بسکیٹ کے وہ پندرہ روپے کے لحاظ سے لے کے اور اس نے بیس روپے کے لحاظ سے سیل کی تو ہم پہلے ایکچوال اماؤنٹ اس کے لئے فائنڈ کر دینا ہے اس کے اوپر پانچ اوپے بچ دیں اب یہ جو پانچ اوپے پرافٹ آیا ہے وہ ہم نے ٹوٹل اماؤنٹ پر بھی فائنڈ کرنا ہے یہ کتنا بن جائے گا ٹونٹی فائف کرون تھری سے ملٹیپلائی کرو کتنا بن جائے گا ایک سو پندرہ تو ٹوٹل پرافٹ کتنا آ جائے گا خیر، ایک میں کانس رہی ہے پھر پیسے گی نیسے وسلم کر دیں اچھا ہم اب یہ کٹیں اس میں آپ لوگوں کو نا جیسی روول بتائی ہوئے کہ آپ لوگ ملٹیپلائی نہ بھی کریں کسی چیز کو آپ لوگ یہ روول شک کر لینا آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ کونسی نمبر کس پہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ٹھیک ہے بڑی بڑی رقم کو جیسے کہ یہ 3 2 2 2 4 5 6 کو ملٹیپلائے کر کے لکھو تو آپ لوگوں کو ایسے ملٹیپلائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ آپ لوگ ان رولز کو فالو کرنے گے رول نمبر 1 کہتا ہے کہ 2 اب 2 کو چیک کرنا ہے کہ کوئی بھی گیون ڈیجٹس ہے وہ 2 سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ ڈیوائیڈ ہو رہا یا نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں نے یہ چیک کر لیا ہے کہ وہ 2 کے ٹیبل میں آتے ہیں ہمیقرے لوگوں کو ڈیجٹس کا آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے کہہ دینا کہ وہ polyす部ش ہو رہا لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بعد اللہ ہے اگر 3 کو چیک کرنا ہے جیسے کہ 111 یہ نمبر ہے آپ لوگ نے یہ چک کرنا ہے کہ یہ نمبر 3 پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یا نہیں اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ایڈ کر دیں نا تینوں کو تینوں کو ایڈ کر دیں کتنا بنج گئے 3 دیکھو 3 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اوکے تو یہ رول بھی ایسے کمپلیٹ ہو جائے گا اچھا رول نمبر 4 کہتا ہے کہ لاسٹ 2 ڈیجٹس کی چک کر لینا ہے کہ لاسٹ 2 ڈیجٹس اگر 4 پہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو آپ لوگ کہہ دیں گے کہ 4 پہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اثورا ہی نہیں ہو جائے dip 7 36 اس کے لاسٹ 2 ڈیجٹس اب چک کریں کہ آپ 4 پہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ہم کہہ دیں گے کہ 4 پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہی اثر ویسے نہیں اس کے یہ رول دیکھو 29 ملبر 4 پہ ڈیوائیڈ ہو گا اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ نہیں ہوگا آپ لوگ پہلے ٹو والا چیک کرنے کہ ٹو کا لازٹ ڈیجٹ کس پہ آنا چاہیے ٹو پہ ٹری والا چیک کرنے تو ٹری والا کہتا ہے کہ تینوں کو ایڈ کر کے چیک کر لوں ٹری کا رول یہ ہو گیا ٹھو والا تھا کہ لازٹ دو ڈیجٹ چیک کر لیں اگر وہ ٹھو پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں تو ہم سمپل ہی کہہ دیں گے کہ یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ہم نے اسے چیک کرنے کس ہوتے نہیں پڑے گی اچھا فائف ورہ رول کہتا ہے کہ اگر فائف کا رول چیک کرنا تو اس کے لاسٹ میں یا زیرو ہونا چاہیے یا فائف ہونا چاہیے تو وہ ہم سمپل اس کو کہہ دیں گے کہ یہ کس پہ فائف پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں کہ فورٹی فور کی لاسٹ میں نہ تو زیرو ہے نہ فائف ہے تو یہ نہیں ڈیوائیڈ ہوگا ٹونٹی ٹونٹی اب دیکھو لاسٹ میں زیرو ہے تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا فائف پہ سکس فارہ رول کہتا ہے کہ جو بھی نمبر کیون ہوں تو یا تو وہ ٹو پہ ڈیوائیڈ ہو یا ٹری پہ ڈیوائیڈ ہو اب ٹو کا رول آپ لوگوں کو پتہ ہے ٹو کا ملٹی پل ہے ٹری کا رول آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے تینوں کے نمبر چیک کر کے بتا دینا ہے ٹھیک ہے نائن والا کہتا ہے کہ تہس سم نائن میں بھی آپ لوگوں نے سم کر لینا ہے جو بھی نمبر ہونا جیسے یہ ہے سم کر لیا ایٹین بن گئے ایٹین ٹو نائن پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا اوکے ٹین والا ٹین کے بھی لاسٹ میں سیرو آنا چاہیے تو ٹین پر ڈیوائیڈ ہوگا ادروایس یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کسی کا رو لکھا ہوئے نہیں نیکسٹ لکھا ہوئے کہ پرائیم نمبر پرائیم نمبر کی ریفنیشنز لکھی ہوئے اوکے کمپوسٹ نمبر کی ریفنیشنز لکھی ہوئے مطلب فیکٹرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ون کے ٹیبل پہ آئے اور آپ نے آپ کے ٹیبل پہ رہے کسی کی ٹیبل پہ نہیں ہے ٹھیک ہے کمپوسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دو دو سے زیادہ ٹیبلز میں جیسے کہ ایٹ کتنے ٹیبلز میں آتا ہے ون ٹو فور اور ایٹ دیکھیں ایک دو تین چار اس کی چار فیکٹرز بن گئے اب یہ دیکھیں یہ تو ہو گیا کمپوسٹ نمبر اب تھری والا چیک کریں اس کی ٹیبل میں آتا ہے ون کے ٹیبل میں آتا ہے اور ٹھری کے ٹیبل میں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے دو فیکٹرز بن گئے تو یہ کیا ہو جائے گا پرائیم نمبر ہو جائے گا اب یہ ہم اس کے نیکس کوسنز دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو اچھے سمجھا چاہیے کی اور بھی اب وہ کہتا ہے کہ کوسن نمبر ففٹی میں کہہ رہا ہے کہ اب آپ لوگ چک کر کے بتائیں کہ یہ نمبر ٹو سے ڈیوائیڈ ہے یا نہیں ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جس کے لسٹ میں یا تو ٹو کے فیکٹرز ہیں یا زیرو ہے وہ ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوگا ابھی دیکھیں کہ یہ ٹھری ہے اس کے لسٹ میں اس کی لسٹ میں ٹھر ہے یہ تینوں تو ٹھوائیڈ نہیں ہوں گے اس کی لسٹ میں زیرو تو یہ ٹو پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا فرسٹ والا اوکے یہ ٹو کا رول تھا یا تو ٹو کے ملٹیپل ہوں یا پھر زیرو ابھی دیکھیں نیچے والے میں سب میں ٹو نہیں ہے تو نہیں ہوگا اوپر والا تھا تو ہوگا اب ٹھر ہی 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 ٹھر اب آپ لوگوں کے ایسے کے دیوائیڈ کر لیں آپ لوگوں نے ان کو جسٹ ایڈ کر کے دیکھ لینا ایڈ کر کے دیکھ لوگے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا نائن بن گئے نائن تھری پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے نائن اور ٹو کا رول یاد ہو جانا ہے کہ جسٹ کس پہ ڈیوائیڈ ہوگا تو دیوائیڈ ہو گا جس کے لازمیں 0 ہو تو ہو 4 ہو تو کے ملٹی پل ہو اگر ان کو ایڈ کر دی جائے گی تو تھری کا چک ہو جائے گا نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ کہہ رہا ہے کہ اس میں کہ فور کا فور کا میں نہیں کہہ کھا تھا کہ لاسٹو ڈیچرز کو چکر لینے کہ دو پہ ڈیوائیڈ ہوں تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے اچھا فائف والا کہتا ہے جس کے لاسٹ میں زیرو ہو اس میں نائن ہے اس میں ٹو ہے اس میں فور آتا ہو یا زیرو ہونا چاہیے تھا یا فائف ہونا چاہیے تھا دی آنسر ہے اس دا کریکٹ آنسر ہے میں فیفٹی سیکس کا دیکھیں فیفٹی سیکس کا بھی فائف تو رول یہ ہی ہے فیفٹی سیون کا چیک کرنے فیفٹی سیون کا ٹین میں تھا کہ جس کے لازٹ میں کیا ہونا چاہیے زیرو زیرو صرف ادھر ہے فسٹ میں تو یہ رول ادھر کریکٹ ہو جاتا ہے ابھی کمپوزٹ کمپوزٹ کی دیفنیشن تھی کہ جس میں دو یا دوسر زیادہ فکٹرز بنے پرائم نمبر اچھا یہ یاد رکھنا ہے کہ سمالیسٹ پرائم نمبر سے اور ایون پرائم نمبر بھی ٹو ہے اور سمالیسٹ نمبر بھی ٹو ہے یہ یاد رکھنا ہے اچھا اس میں لازٹ کمپوزٹ نمبر کمپوزٹ نمبر وہ جس کے زیادہ سے زیادہ فکٹر بنے اس کا ایک فکٹر بنتا ہے کہ ایک فکٹر بنتا ہے اس کا ایک فکٹر بنتا ہے 33 کا بھی ایک فکٹر تو اس میں کون سا بن گیا 39 اب 61 میں pitches کہ رجل پرائم نمبرで کم نمبر سے کم نائنٹی نہیں جایا جس کا جو 1 سے ملٹی پلایا ہے باقی تو 17 بنے گا لارجس کیا ہوگا 19 اچھا یہ پرائم نمبر کی دیفنیشن لکھوئی ہے آپ لوگ نے ریٹ کر لینا ہے اب اس میں پوچھ رہا ہے کہ 1 نا ہی پرائم ہے نا ہی کمپوسٹ ہے ابھی پوچھ رہا ہے کہ میں کون سا ایسا نمبر ہے جو نا ہی پرائم ہے نا ہی کمپوسٹ ہے کیونکہ 4 کمپوسٹ بن جاتا ہے 9 بھی کمپوسٹ بن جاتا ہے 7 پرائم بن جاتا ہے اے نوم سے رہے تم کچھ달ے ہیں رہنم ہو یادر från ہیں جس ہمارے یاد ہے اگر آپ کے لیے سارے پرائیم نمبر جب آپ کو دیکھتے ہیں اور کسی پہ پہ ڈیوائیڈ میں دے جیسے کہ سیونڈین ون پہ ڈیوائیڈ ہوگا نائنٹین ون پہ ڈیوائیڈ ہوگا یہ پرائیم نمبر سے نیکس دیکھتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں ہم ہم اب اس کا نیکس کو سنس کو سول کرتے ہیں اچھا اب اس میں فیکٹرز پرائیم فیکٹرز ایل سی ایم اور ایچ ایس ایف کے بارے میں پوچھ ہوگا یہ چار ڈیفنیشنز ہیں اوکی فیکٹرز فیکٹرز وہ ہوتے ہیں کہ کسی بھی نمبر کو کتنی نمبر سے ملٹیپلائی کٹ لیا جائے اب جیسے کہ فیفٹین کا فیکٹرز پوچھ رہے ہیں اب کس کس نمبر سے ملٹیپلائی کیا جائے کہ فیفٹین بنتے ہیں فیفٹین کو تھری کو فائف سے کیا جائے فائف کو تھری سے کیا جائے فیفٹین بن جاتا ہے تو اس کے فیکٹرز دو بن جائیں گے اوکی فیکٹرز ہی ہوتے ہیں اب ملٹیپل جیسے ٹیبلز ہوتے ہیں یہ وہ ہے سیمپل ٹو کا ٹیبل ٹو فورس ایٹ ٹین ٹو ٹو کے ملٹیپلز ہوں گے تھری کا تھری کے ملٹیپل فور کا فرقہ پرائیم فیکٹرز پرائیمز کیا ہوتے ہیں جو ون پہ ڈیوائیڈ ہوں آپ نے پرائیم کی ڈیفنیشنز یاد ہوں پرائیمز کون سے ہوتے ہیں جو صرف پرائیم پہ ون پہ ڈیوائیڈ ہوں جیسے کہ ٹویل ٹویل کا فیکٹرز کیا بنتا ہے کہ فور اب دیکھیں کہ تھری تو ون پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اب اس کے اندر فور پرائیم نہیں ہے اب ہم نے اس کو فور کو پرائیم بنانا ہے تو ہم اس کو ٹو کو ٹوز ملٹیپلائے کر دیں گے اب یہ دیکھیں ون ٹری ٹو ٹو یہ تو تینوں پرائیم بن گئے ہیں تو یہ پرائیم فیکٹرز یہ ہوتے ہیں اب ہم نے اچھ سی ایف فائنڈ کرنا ہے اچھ سی ایف کا مطلب ہے لارڈ چیسٹ ہول نمبر جو ان سم میں بڑا ہو تو وہ اس کا کیا بن جائے گا اچھ سی ایف بن جائے گا اب یہ دیکھیں فیکٹرز انہوں نے ایسے بنائیم ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو اس کے اندر سے جو لارڈ چیسٹ نمبر تھا وہ آپ لوگوں نے انڈر لائن کر لینا ہے اور وہ کیا بن گیا اس کا پرائیم فیکٹرز بن گیا اچھ سی ایف کو فائنڈ کرنے کا یہ وے بھی ہے اس وے سے بھی فائنڈ کر سکتا ہے جو آپ لوگوں کو وے ایزی لگے یا فیکٹرز بنا لیں گے ایسے ڈیوائیڈ کر لیں ان کو نیکس دیکھتے ٹونٹی ایٹ کا فیکٹرز ٹونٹی ایٹ کا فیکٹرز سیون کے ملٹی پر سیون کا ٹیبل لکھنا ہے فیفٹی کا فیکٹرز بنانے ہے فیفٹی کے تو آپ لوگوں نے فیفٹی کے فیکٹرز کیسے کر لینے فیفٹی کو کاؤنٹ کر لینا ہے کہ کس کس ٹیبل میں آتا ہے ون کے ٹیبل میں آتا ہے ٹو کے ٹیبل میں آتا ہے فائف کے ٹیبل میں آئے گا ٹن کے ٹیبل میں آئے گا ٹونٹی فائف کے اور ٹونٹی کے ٹیبل میں آئے گا اور فیفٹی کسی ٹیبل میں بھی نہیں آئے گا آپ لوگوں نے ایسے کر کے فیکٹرز بنا لینے ہیں ان کے اس کے لئے فیکٹرز ایسی بن جائیں گے the first five multiple of the eight eight کے five first multiple eight کا ٹیبا لکھنا ہے پانچ سکت پہلے پانچ آٹھ چالیس آٹھ کو فائف سے ملٹیپل آئی کر دینا ہے تو ٹھیک ہے چالیس تک اس کے فیکٹرز بن جائیں گے بکہ تک the highest common factors given number 72 and 56 کے اندر سے common factors کیا بنتا ہے اب آپ لوگوں نے اس کو ایسے کر کے ڈیوائیڈ کر کے اس کے فیکٹرز بنا لینے اور پھر اس میں سے جو بھی common دونوں کو کر کے جو common بن رہا گا ان میں آپ لوگوں نے انڈرلائن نکلے ہیں تو ان کے اندر سے جو common بن رہا گا وہ eight ہے تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھ لینے اچھا نیکس دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے کہ ڈیوائیڈ 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 کی ہوئی ہے اس لئے میں ڈیوائیڈ میں نہیں کر رہی ہے آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لینے ہیں یہ لنٹی ہو جاتا تھوڑا ادھر بٹ یہ ایسی ہے اوکے یہ والا بھی اچھی ہے ان کو ایسے کر کے آپ لوگوں نے ون بائی ون آپ لوگوں نے سول کر لینا سب سول کر کے اور جو common numbers ہوں گے ان کو ملٹیپلائی کر کے لکھ رہے ہیں ان کی بھی جو amounts given ہیں ان میں بھی ایسے کر لینا اس کو بھی ایسے کر لینا اس کو بھی یہ دیکھیں تو میں نے ملٹیپلائی کر کے لکھا ہے تو اس کا انصر آجائے گا ملٹیپلائی کر کے لکھا ہے اس کو بھی اس نے سب نیل سی میں سے فائن کرنے تو آپ لوگوں نے اس میں ایسی سوٹ کر کے لکھ لنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم چپرہ نمبر اچھا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ان میں کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ سیونisc نمبر اگر ہو ٹھیک ہے تا اس کے نومینیٹرس اور cry نومینیٹرس فائن کریں نومینیٹرس اوپر والے ہوتے ہیں دنومینیٹرس نیچے والے ہوتے ہیں تو ٹھیک tao اکرہ يومینہ تم نیچے والے ہوتے ہیں اب اس میں دیکھیں کہ اس میں پوچھ رہا ہے اینہ اس میں سیونسیکی نائنМے 1000 سو گ commentaires سfps کون سو گے اіз اس سےwuسہ یاد رکھ لینا ہے اوپر والا نومینیٹرس نیچے والا رینومین اوٹر سے اچھا اب اس میں سیونٹی نائن میں سیونٹی نائن میں نائنٹی ایٹ میں کہہ رہا ہے کہ اس کو سول کریں اس کو سول کر کے لکھیں کہ آنسر کیا بنتا ہے اچھا آپ لوگ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو سول کیسے کرنا ہے فائف کو تھری سے ملٹیپلائی کرنا ہے فیفٹین اور اس میں ٹو ایڈ کر دینا ہے سیونٹین بن جائے گا کتاب بن جائے گا یہ سیونٹین اوور اب تھری کو ٹو سے ملٹیپلائی کرنا ہے سکس سکس میں ون ایڈ کر دینا ہے کتنا بچ گیا ہے سیون اوور ٹو اب آپ لوگوں نے اس کا لینے ایل سی ایم ایل سی ایم موجھے گا سکس سکس کو ادھر سے بھی ملٹیپلائی کر دینا ہے سکس کو ادھر بھی اور نیچے بھی یہ اس سے کنسلو کے ٹو آ جائے گا ادھر کنسلو کے تھری آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ادھر میں نے لکھا ہوا ہے یہ آپ لوگوں نے ادھر سے دیکھ لینے تھرٹی فور مائنس ٹونٹی ون بن جائے گا سکس اب اس کانسل کیا بن گیا ہے یہ ٹو بن اوور سکس اوکے اب یہ والا نائنٹی نائن میں کہہ رہا ہے کہ فائف آور ٹو ڈیوائیڈ ہے تو ملٹیپلائی میں اور اس کے وہ بھی ہم نے الٹ کر کے لکھ دینا ہے یہ چیزیں بھی یہ ون اور یہ ٹو آ چاہے گا فائف کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دی تین اوور تھری اس کانسل بن جائے گا جس جگہ پہ ڈیوائیڈ کی فارم آئی گا آپ لوگوں نے اس کی سائن اور لامت چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ملٹیپلائی کر لینا ہے سیمپل اوپر والے اوپر والوں سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے نیچے والے نیچے والوں سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے یہ اوپر سیکس اور نیچے تھرٹی فائف سکس اوور تھرٹی فائف اس میں بھی آپ لوگوں نے ایسے کر لینا ہے یہ ہو جائے گی دیکھو فریکشن کو سولو کرنا ہے فریکشن دیئے اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا سیکس اور ون ایڈ ہو جائے گا سیب ون اوور تھری بن جائے گا یہ کہا ہے کہ مکس ٹو فریکشن میں لکھنا ہے مکس ٹو فریکشن میں لکھنے کا دیکھیں یہ ہے ایسے کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ٹھیک ہے آر کو تین سے ملٹیپلائی کیا چوبیس چوبیس ادھر سے کتنا آدھر چاہے گئی ہے سیون تو جس نیچے والی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو اوپر لکھتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اوپر والی ہوتی ہے اس کو سیڈ پہ لکھتے ہیں اور نیچے ادھر ایٹ لکھتے ہیں اس کو ایسے لکھا جاتا ہے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ والی مکس ٹو فریکشن ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آنسر آئے گا اس کا اس کو ملٹیپلائی کر لینا ہے یہ دو فریکشن سے ایک وال ہوں گے تب اگر جب وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے آج ہم ادھر تکے کرتے ہیں یہ ادھر نیکس دیکھتے ہیں یہ والے ایسی ایسی کسٹنس ہیں یہ دیکھیں اس کی بھی فریکشن سوال کرنے سات کو پانچ سے ملٹیپلائی کر دینا ہے پینتیس اور پینتیس میں تین ایڈ کر کے تھرٹی ایٹ بن جائے گا اوکے اس کو ایڈ کر لینا ہے اس کو سپٹرکٹ کرنا ہے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے اس کو سپٹرکٹ کرنا ہے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے اس کو بھی اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے جیسے میں نے فریکشن کو بتایا نہیں سوالی میں کی سولف کرنے سولف کر کے ایٹ اور اسپٹرٹ کرنے ٹھیک ہے یہاں فور کلاس کی میت ختم ہو گئی ہے کل سے ہم فائف کلاس کی میت کی امسی کیو سٹارٹ کریں گے